اس دور کے ایک بہت بڑے فوجی آفیسر تھے بڑے مسلمان بڑے جیتاں دراز کا خوبصورت بہت طاقتور ریٹائر ہونے کے بعد اسے فوجیوں کی ٹریننگ پہ لگا دیا بقیدہ ان کی سیلیکشن ہوئی ان سے التجا کی گئی آپ اپنی خدمات تھامیں دیں ان سے تقفیصت کی گئی آپ اپنی خدمات تھامیں دیں انہیں خدمات دیں انہیں معقول معافضہ دیا گیا جب ان کی خدمات لیں اور ان کی پھرتی ان کی چستی کوئی سولہ اٹھارہ سال کا جوان بھی نہ ان کے جسم کے طاقت وہ ستر سے اوپر کے تھے اور ان کے اندر کمال اور قوت متلاشی نظروں نے دیکھا ان کے پیسے پڑے رہے کہ آپ کی اس طاقت کا راز کہا ایک راز ہے بتائیں کہا نہیں یہ میرا اپنا راز ہے میرا اپنا راز ہے بندہ پیچھے پیچھے نیروانی کا راز دے دے طاقت طاقت ہے بے مثال طاقت راز دے دے جیسے تیسے بڑی لمبی کہانی ہے اس کو راز ملا اور راز کیا ملا سورج نکلتے ہوئے میری طرف دیکھئے گا ایسے کر کے اپنے سینے کو تان کے لیکن ڈھیلا سینہ ہو بالکل ڈھیلا ڈھیلا سینہ ہو ایسے سینے کو تان کے اور ناک سے سانت لینا مو سے نہیں ناک سے سینے میں روپ میں اور یہ روحانیت کا حب سے دم کہتے ہیں اسے یہ ہمارے روحانی سلسلے کا ایک خاص پایا ہے یسے چار پائی کے چار پائے ہوتے ہیں میری ممبر کے چار پائے ہیں ایک پائے نکال دو تو ممبر نیچے یہ روحانیت کا خاص ایک ستون ہے حب سے دم میں کیوں عرض کرتا ہوں جو عمل سانس روک کے کیا جائے اس کی طاقت زیادہ ہوتی ہیں یاد ہے میری بیٹ ہماری روحانیت کا بہت بڑا ایک پلر اور ستون ہے اس نے کب تیرا سانس ایسے لے لے بس ہتھ ہلکا سانس کھینچ ناک سے کھینچ ہلکا زور سے نہیں زور نہ لگانا سینے کا اور پھیپڑوں کو اور سینے میں بند رکھ سینے کو ریلیکس رکھ اور سکون رکھ بند رکھ جب دیکھ سانس دوٹنے لگے مو سے نکال پر سیٹھی کی طرح بس ایسے ہلکا ہلکا نکا ایسے تیرا سانس لے لے وہ صاحب کہنے لگے میں نے میں نے تیرا سانس لیے تیرا سانس اور لیتا گیا کچھ چاندی ہفتے گودھ رہے تھے میری اندر کوئنوں کی طاقت آنا شروع ہوگا موسیقی